میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات کرو کرنا پڑے گا کہ دین کی نصرت کیا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے ام تنصر اللہ ینصرکم کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے خدموں کو دین پر جبانے والے ہیں اس لیے اسلام میں بڑی بڑی مددیں اور بڑی بڑی نصرتیں وہ دعوت الاللہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے فرائض کی طرف لانا میری بات الفاظ یہ یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ مفہوم متعین ہو نقل و حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا اس کو دین کی نصرت کہہ جائے موالی آسا کا ملفوظ ہے آپ شاید پڑھا ہوگی ہوگا پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے ایک دین کا مددگار ہوتا ہے جو آدمی پورے دین پر چل رہا ہے کوئی سنت نہیں چھوڑتا کوئی فرض نہیں چھوڑتا کوئی گناہ نہیں کرتا کوئی نیکی نہیں چھوڑتا کہ یہ شخص دیندار تو ہے لیکن اگر دعوت الاللہ پر نہیں ہے تو دین کا مددگار نہیں ہے یہ وہاں جیسا کا ملفظ ہے مدد اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر آئے ورنہ اسلام فقیر نہیں ہے جو مذہب اللہ کو محبوب ہے متعین ہے اللہ کی طرف سے وہ معتاج کیسے ہو سکتا ہے میں نے عرض کی ایک بات کہ جتنی رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے دین پر چلنے میں ان رکاوٹوں کے خلاف غیری مددیں کیوں نہیں ہیں یہ مجھے جس باصل میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیری مددیں کیوں نہیں ہیں اس لئے نہیں ہیں کہ مسلمان استماعی دور پر دعوت الاللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے یہ پکی بات ہے مسلمان دعوت الاللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے ہٹا ہوا ہے یہ اصل بنیادی وجہ ہے ورنہ آپ کے ساتھ اور آپ کو اتباہ کرنے والوں کے ساتھ تو مدد کی ایسی ایسی قسمیں اور مدد کے ایسے سے واقعات ہیں یہ اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک یہ نہیں کہنی بھیا کہ یہ مدد کی سطح اور ہوگی عوام مدد کی سطح اور ہوگی نہیں ہمارا وعدہ سب کے لئے برابر ہے دیکھو مدد کی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد مدد کی سطح دیکھو کیا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا کون ظاہر بات ہے کہ شہد پینا کوئی فرد نہیں کوئی واجب نہیں کوئی لازم نہیں نہ پینے پر کوئی عذاب نہیں پینے پر کوئی ثواب نہیں ایک طبعی چیز ہے پر نے شہد بنیزین کال کر دیا کہ سادہ پانی بھی اللہ کے بڑی نعمت ہے شہد کی کیا ضرورت ہے سادہ پانی پلا دو یہ آپ نے زینب کیا شہد دیا اس میں آپ کو اور دینیوں کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی حضرت عائشہ حضرت فخصہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے انتظار کیا اور جو معلوم ہوا کہ آپ وہاں شہد پی رہے ہیں تو آپ کی محبت میں کہ آپ ہمارے یہاں جلدی آیا کریں ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نبی ہیں یہ کوشش آپ کی محبت میں کی سنو یہ کوشش آپ کی محبت میں کی اور اس کے لئے انہوں نے ایک معل بنایا حضرت عائشہ متحرات کو تیار کیا جس کے پاس آپ آئیں وہ یہ کہے آپ کے محبت سے بو آ رہی ہے تاکہ آپ یہ کہیں ہاں میں نے شہد دیا تھا تو پھر آپ اس طرح شہد پی نہ چھوڑ دیں گے ایک معل بنایا گر میں جہاں بھی آپ جاویں آپ کی محبت کیا کہیں بو آ رہی ہے آپ کے محبت سے آپ کے محبت سے بو آ رہی ہے آپ کے محبت سے بو آ رہی ہے کہ میں نے تو بجبو کی چیز نہیں کھائی ہاں آپ نے شہد پی آ ہو گا ہاں میں نے ذنب کیا شہد پی آ تھا پھر اس کے آن گئے اس نے کہا آپ کے محبت کو آ رہی ہے کہ ہاں میں نے ذنب کیا شہد پی آ تھا تو آپ نے یہ دیکھ کر لیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کرتا اللہ اکبر صرف ایک جائز چیز کو بی بیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے چھوڑنے کے رہے کیا اللہ نے تنبیہ فرمائی لِمَا تُحَذِيُ مَا عَحِلَ اللَّهُ عَلَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ازْوَاجِكُ آپ کیسے حرام کرتے اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور وہ بھی بیویوں کو رازی کرنے کے لیے روایت میں ہے آپ نے قسم کھائی کہ اندہ شہد نہیں بھیوں گا لیکن اس تنبیہ کے بعد آپ نے اپنے تفارہ دیا میں آج کر رہا تھا کہ کتنے فرائض واجبات کتنی وہ سنتیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں کتنی وہ سنتیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں کتنی وہ سنتیں جو اسلام کی علامت اور پہچان کا درجہ رکھتی ہیں ہم ان کو اپنے دوست احباد عیزہ رشدار اس سے بڑھ کر حکام اور رہل مناسب صرف ان کو رازی کرنے کے لیے اتنی سنتوں کو اتنے واجبات کو فرائض کو چھوڑ رہے ہیں پھر یہ چاہیں کہ مسلمان کو اسلام پر چلنے میں کلی اختیارات ملیں آپ نے قسم کفرہ دیا لیکن عرض کرنا تھا کہ ان دونوں کی اس کوشش پر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ عائشہ اور حفظہ آپ کی شہد دینے کے خلاف ماحول بنائیں سنو غور سے بات یہ اگر یہ آپ کے شہد دینے خلاف ماحول بنائیں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے اور جبرائیل آپ کی مدد کے لیے اور سارے کے سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ اور اس کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں ملائکہ ہیں وہ سب کے سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ اگر نبی کے ایک شوق کی چیز شہد اگر ماحول اس کی خلاف بنائیں جائے آپ کو شہد سے رکھنے کے لیے بھی آپ کی محبت میں اس کی خلاف کوشش کرنے والوں کے خلاف اللہ کی اتنی مدد ہیں ہوا مولاہ والجبریل وسائلہ المؤمنین والملائکہ جباتہ ذالی کا ذریعہ تو ذرا دو منٹ کے لیے گول کر کے سوچو کہ جس مقصد کے نبی کو بھیجا گیا ہے اگر اس مقصد کے مخالف آگئے تو اللہ کی کسی مدد ہوگی اس کے خلاف جس کام کے لیے نبی کی بیسط ہے جس کام کے نبی کی بیسط ہے وہ اس کام کے دے کر بھیجے گئے ہیں اتنے یہ کرنا ہے اگر اس کے لیے مقابل آ جائے تو اللہ کی کیا مدد ہوگی پھر لیکن وہ کام تو ہو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو کر امت کو اللہ کے فرائد پر لانے کی محنت کرنا نقل حرکت کے ذریعے اس کو دعوت کہتے ہیں یہ سننے سے دعوت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہو کے نصروں کے باتے ہیں اس لیے تمام غیبی نصرتیں وہ اس راستے کی نقل حرکت اور اس راستے کے نفر کے ساتھ وہ تمام غیبی مددیں اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمان کے پاس اپنے دین پر چلنے کے لیے بہت سے رکاوٹیں ہیں اور وہ رکاوٹوں کے اہتنے کے لیے